پاکستان ٹیم کے کیپٹن کنگ بابر آزم جہاں جاتے ہیں چھا جاتے ہیں کنگ بابر آزم اپنی کورڈ رائف سے محالف بالوں پر اپنی داگ بٹھا لیتے ہیں چاہے وہ پاکستان کی بیٹنگ فرینڈلی پچیز ہوں سری لنکا کے سپننگ ٹریکس ہوں یا پھر اسٹریلیا اور انگلینڈ کی فاسٹ پچیز ہوں گائز آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ بابر آزم آج کا لنکا پریمی لیگ کھیلنے میں مصروف ہیں آج بابر آزم کی ٹیم کلمبو سٹریکرز کا اور گالہ ٹیٹنز کی ٹیم کے ساتھ میچ تھا اس میچ میں کنگ بابر آزم نے ایک شاندار اننگ کھیلے اور وہ بہت کمال کی سینچری بنانے میں کامیاب ہوئے کنگ بابر آزم نے اس میچ میں صرف 69 بالوں پر 173 کے سٹریک ریٹ کے ساتھ 104 رنز کی شاندار اننگ کھیلی اس میچ میں گالہ ٹیٹنز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 188 رنز بنائے اور کلمبو سٹریکرز کو جتنے کے لیے 189 کا ٹارگر دیا جواب میں بابر آزم کی سینچری اور محمد نواز کے چھکو نے کلمبو سٹریکرز کو یہ میچ جتوا دیا اس میچ میں نواز نے ثابت کہا دیا کہ جو بابر آزم انہیں میچ ونر کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں نواز نے صرف 4 کے اندبار 14 رنز بنا کر کلمبو سٹریکرز کو میچ جتوایا اس کے ساتھ ساتھ بابر آزم نے ایک اور ازاز اپنے نام کر لیا ہے ٹی ٹونٹی کرکٹ میں سب سے زیادہ سینچری بنانے والے پلیئرز کی لسٹ میں بابر آزم دوسرے نمبر پر آگئے ہیں بابر آزم ابھی تک دس سینچری بنانے میں کمیاب ہو چکے ہیں اور جبکہ پہلے نمبر پر موجود کرس گیل ہیں جنہوں نے 22 سینچری نے لگائی ہوئی ہیں ٹی ٹونٹی کرکٹ میں گائز یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ بابر آزم کے فین ہیں تو میری ویڈیو کا لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسی اپ ڈیٹس جانے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں تینکیو اللہ حافظ